لوکا کی انجیل پہلا باپ چونکہ بہتوں نے اس پر کمر پاندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب بار بیان کریں جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچ آیا اس لئے اے معزز تھیفلس میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سنسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لئے ترتیب سے لکھوں تاکہ جن باتوں کی تُنے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے یہ خنہ پبتسمہ دینے والے کی پیدائش کی بشارت یہودیہ کے بادشاہ حیردیس کے زمانے میں ابیہ کے فریق میں سے زکریہ نام ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی حارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام علشبہ تھا اور وہ دونوں خدا کے حضور راستباز اور خدا ان کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ علشبہ بانج تھی اور دونوں عمر سیدہ تھے جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کے بارے پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قررہ نکلا کہ خدا ان کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ قدامن کا فرشتہ خوشبو کے مصبع کی دائنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا اور زکریہ دیکھ کر گھبر آیا اور اس پر دہشت چھا گئی مگر فرشتہ نے اس سے کہا اے زکریہ خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی علشبہ کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یہوں نہ رکھنا اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی بدائش کے سبب سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ خدا ان کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح کچھ سے بھر جائے گا اور بہت سے بنے اسرائیل کو خدامت کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا اور وہ ایلیہ کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راستبازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خدامت کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے زکریہ نے فرشتے سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بڑا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے فرشتے نے جواب میں اس سے کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا اس لیے کہ تُو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا اور لوگ زکریہ کی رہ دیکھتے اور تاجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا پس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے اور وہ ان سے اشارے کرتا تھا اور گونگا ہی رہا پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر گیا ان دنوں کے بعد اس کی بیوی علشبہ حامل ہوئی اور اس نے پانچ ہوئینے تک اپنے تائیں یہ کہہ کر چھپائے رکھا کہ جب خدامد نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا یسو کی پدائش کی بشارت چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کمباری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کمباری کا نام مریم تھا اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خدا مند تیرے ساتھ ہے وہ اس کلام سے بہت خبر آ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے فرشتے نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یسو رکھنا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا اور خدا مند خدا اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا اور وہ یاکوب کے گھرانے پر اب تک باتشاہی کرے گا اور اس کی باتشاہی کا آخر نہ ہوگا مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القصد تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالی کی قدرت تجھ پر سایاں ڈھالے گی اور اس سبب سے وہ مالوت مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور دیکھ تیری رشتے دار لشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو بانچ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے کیونکہ جو کال خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا مریم نے کہا دیکھ میں خدا مند کی بندی ہوں میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا مریم علشبہ سے ملاقات کرتی ہے انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودہ کے ایک شہر کو گئی اور زکریہ کے گھر میں داخل ہو کر علشبہ کو سلام کیا اور جو ہی علشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور علشبہ رخل قدس سے پھر گئی اور بلند آباس سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں ممبارک عام تیرے رحم کا پھل ممبارک ہے اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خدامد کی ماں میرے پاس آئی کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی بچہ ہمارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا اور ممبارک ہے وہ جو ایمان لائی کیونکہ جو باتیں خدامد کی طرف صرف سے کہیں گئیں تھی وہ پوری ہوں گی مریم حمد کا گیت گاتی ہے پھر مریم نے کہا کہ میری جان خدامد کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پستحالی پر نظر کی اور دیکھ اب سے لے کر ہر سمانے کے لوگ مجھ کو ممبارک کہیں گے کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کی ہیں اور اس کا نام پاک ہے اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پوشت در پوشت رہتا ہے اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور جو اپنے دائیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پراغندہ کیا اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پستحالوں کو بلند کیا اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خانی ہاتھ لٹا دیا اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال دیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہم اور اس کی نسل پر ابتک رہے گی جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا اور مریم تین مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر اپنے گھر کو لوٹ گئی یہ خنہ ببتسمہ دینے والے کی پیدائش اور علشبہ کے وضح حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خدام نے اس پر بڑی رحمت کی اس کے ساتھ خوشی منائی اور آٹھویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا ختمہ کرنے آئے اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریہ رکھنے لگے مگر اس کی مان کہا نہیں بلکہ اس کا نام یہ ہو نہ رکھا جائے انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے کمبے میں کسی کا یہ نام نہیں اور انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے اس نے تختی منگا کر یہ لکھا کہ اس کا نام یہ ہو نہ ہے اور سب نے تاجب کیا اسی دم اس کا مو اور زبان کھل گئی اور وہ بولنے اور خدا کی حمد کرنے لگا اور ان کے آنس پاس کے سب رہنے والوں پر دہشت چھا گئی اور یہودیوں کے تمام پہاڑی ملک میں ان سب باتوں کا چرچہ پھیل گیا اور سب سننے والوں نے ان کو دل میں سوچ کر کہا تو یہ لڑکہ کیسا ہونے والا ہے کیونکہ خدا من کا ہاتھ اس پر تھا زکریہ کی نبوت اور اس کا باپ زکریہ روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا کہ خدا من اسرائیل کے خدا کی حمد ہو کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم دہود کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کی نہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بکشی تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک اہد کو یاد فرمائے یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ اپراہام سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ انایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیس کی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں اور اے لڑکے تو خدا تعالی کا نبی کہلائے گا کیونکہ تو خدامت کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بکشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو یہ ہمارے خدا کی این رحمت سے ہوگا جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر تلو کرے گا تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بکشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا جنگلوں میں رہا